موسیقی 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 لیکن ایگری کلچر ساری کی ساری سوبوں کے پاس ہے وہ تو سکھوائی معاملہ ہے اب اگر آپ نے قومی ترقی کے لیے اور قومی گروٹ کے لیے ایک ٹارگٹ رکھا ہے ایگری کلچر کا لیکن آپ کو اس میں آپ کو پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے اور ہر جگہ ایک بلیک باکس ہے سوبوں کا جہاں وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں تو آپ تبھی بھی قومی ترقی کو مربوط نہیں کر سکتے لہٰذا ضروری ہے کہ تو یہ ایک ایسی سپیس کریئٹ کریں کہ جہاں پر سوبے ان قومی اہداف کے ساتھ اپنی صلاحیت کو ہم آنگ کریں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوارڈینیشن کریں اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں لائن آرڈر کی اب اگر لائن آرڈر دیکھئے یہ سوبوں کا معاملہ ہے اب اس وقت عمیلن صورت یہ تھی جب میں منسٹری آف انٹیریر میں آیا کہ ہر سوبہ ایک آئی لینڈ ہے ایک سوبے کی چوری کی گاڑی جس وقت دوسرے سوبے میں داخل ہوتی ہے تو وہ ماسک ہو جاتی ہے ادھر کی پولیس کو نہیں پتا کہ یہ گاڑی چوری کے ذریعے آئی ہے اور ان کے پاس دیٹا نہیں ہے ایک مجرم ایک سوبے سے دوسرے سوبے میں آتا ہے تو ان کے پاس کرمینلز کی دیٹا بیس تک ایکسیس نہیں ہے اور وہ ماسک ہو جاتا ہے فوراں کرمینل دہشتگرد اسی طرح دوسرے سوبے میں جا کے ماسک ہو جاتا ہے لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ جو چاروں سوبائی حکمتے ہیں وہ ایک کوارڈیلیشن کا میکنزم بنائیں جس سے وہ اپنی ڈیٹا بیسز پول کریں تاکہ جو ایک قومی سطح پہ ہماری کرائم کے خلاف یا دہشتگردی کے خلاف جانگ ہے اس میں ہر سوبے کو رسائی حاصل ہو دوسرے سوبوں کی ڈیٹا بیس تک بھی جس سے وہ اپنے سوبوں میں اگر کوئی مفرور ہو کر آتا ہے اس کی سکو بھی کر سکیں یا اس سے ہوشیاد رہیں اسی طرح جو اور کئی شعبے ہیں جن کے اندر اگر آپ آپس میں بامی رابط نہیں رکھیں گے تو آپ کی قومی صلائیت بہت متاثر ہو سکتی ہے اب جرمنی کے اندر جہاں پر بہت ڈیولوشن ہے انہوں نے اس کا حال یہ نکالا کہ انٹر سٹیٹ پروینشل منسٹرز کے کمیٹی بنائی اور اس کے مستقل سیکرٹیریٹ کیپٹل کے اندر بنائے ہیں اور اسی طرح کا ایک تجربہ ہم نے جب ہم حکومت میں آئے تو ایڈیوکیشن منسٹری ختم ہو چکی تھی تو پلاننگ کو یہ کام دیا گیا تھا کہ وہ فوکل منسٹری ہو ایڈیوکیشن کی تو میں نے ابتدا میں ایک انٹر پروینس ایڈیوکیشن منسٹرز کمیٹی قائم کی اور پھر جب ہم نے ایڈیوکیشن منسٹری کو بہال کیا تو اس کو فوکل پوائنٹ بنایا جہاں پر ہر پورٹر لی تمام سوبوں کے بزراء تعلیم مل کر آپس میں بیٹھ کے تفاق رائے سے فیصلے کرتے تھے اور بہت ساری چیزیں مربوط انداز میں آگے بڑھنے لگیں اسی طرح ہم نے منسٹری آف انٹیریر میں جو ہوم منسٹرز ہیں ان کی ایک کمیٹی بنائی اور چیف منسٹرز کو بلایا تاکہ کواڈیلیشن کے ذریعے ہم قومی سطح پر جو ہمارے اہداف ہیں انہیں حاصل کر سکیں اور سوبوں کی صلاحیت بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کریں اور ایک دوسرے سے سیکھ سکیں تو یہ جو کوارڈیلیشن میکنیزمز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سی سی آئی کی چھتری کے نیچے ہمیں ہر اس وزارت کے لیے جو ڈیوالو ہو گئی ہے انٹر پروونس منسٹرز کمیٹی قائم کرنی چاہیے موسیقی